مرمان لگے جدو منگل والا دن سی نا ڈی چاؤ کے کہ میں ممتاز قادری تھے مزار ہوتے نوہ جڑا بھور کیتا ہے بڑا بٹھا پانی ہے میں اتھو ٹینکیاں بھریاں اور بوتلا بہت ساریاں لئی ہیں تو میں گھڑی بھار کیتے میں کہے چلو ڈی چاؤ کے میں نو خفیہ راستیا تھا بھئی بتا زی میں ساری زندگی اسلام آباد کم کیتے کہ میں خفیہ راستیاں نا میں کہا جا کے گھرنے دے لوگا نو پانی دے پچھاؤں کہنے لگے جنہاں خفیہ راستیاں گیا تھے میں نو ناپلیا انہوں نے گھڑی میرے کوئی کھاس لیا ہی پانی بھی کھاس لیا کہنے لگے اس وقت میں مایوس ہو گیا کہ اناد ارادے نہیں تھی کہنے لگے میں گھڑی اتھی چھوڑی صدہ منتاز قادری دی قبر کے آیا رات کا ٹائم سی کہنے لگے میں آ کے رو پیا کہنے لگے پنچ سال اج میں پہلی باری رویاں میرا پتر فانسی بھی لگیاں میں رویاں کوئی نہیں اس دن آ کے میں ممتاز قادری دی قبر کے رو پیا میں آکھا پترا تینوں ان جگلیاں فاسی دے دے تا تیرے چان آرے ڈی چوک اچھ فسی بیٹھیں دس جی انہوں کچھ ہو گیا تو میں کھتر جاں مانگا ہوں کہنے لگے جدو میں رویاں میں دی ان ممتاز قادری دی والے ساوہ جی بھی زندان کہنے لگے ممتاز قادری دی قبر انور جو دو تلوارہ ان بار آگئی ہیں ایک خواب تھی گال نہیں کہنے لگے میرے بیخ دیاں میری پوتی نہیں ہوئی یہ منظر بھائی بیخ ہے تو بعد اس کہنے لگے بابا جی وہ چاچا جان نے تلوارے باہر کے انہیں کہا لی میں کیا بیٹا تو بھی ہو رہی وہ ڈراما بیخ ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نے دیکھا وہ قبر تلوارے باہر لکھ لی کہنے لگے ممتاز قادری دو تلوارہ بار کٹ گئے آپس ایک انٹکڑا دیتیاں انہوں نے کہا بابا جی روو نہیں کل شام تک فیصلہ ہو جانے کہ بہت دی شام فیصلہ ہو گیا اے ممتاز قادری دوال تو سن کی سمجھ گئے ممتاز قادری ہمیں چلا گیا کہنے لگے جدو میں نے دوسری کال کہنے لگے جدو میں نے لاش دیتینا امبولین سے جراخ کے اڈیالہ جیلے تو جدو وڈے گیٹ دے قریب آئی میں رکوائی میں آکھا میں اپنے پتر دا چیرہ تا چماؤ توجہ جی کہ شہید زندہ کے میں کہنے لگے میں پچھو جدو ڈگی کھولی نا ممتاز قادری نا مو چمن واسطے جدو میں امبولین سے داخل ہویا ممتاز قادری ہنے اٹھ کھڑا ہوئے انجل اٹھیا میں نے جفا پان واسطے پچھو پولیس آلے آگئے انہوں نے جھات جدو پانا چاہیے ممتاز قادری پھر لیٹ گیا انہوں نے کہا با جی تو آنو بکھانا سی انہوں نے اسی بکھانا اے دو منظر ممتاز قادری کہنے اٹھ کے میں نے مرن لگا جفا پان لگا اے انہوں نے دسے آنے کہا میں اپنی خوشی نہ لگیا ممتاز قادری اپنی خوشی نہ لگیا رون دے ہیں نہیں جیا بلکہ کہتے ہیں کہ پریشان خواب ہیں جو اس شخص کو آتے ہیں بلکہ یہ تو جھوٹ گھڑ لیتا ہے یہ کتاب کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے بلکہ یہ تو شاعر ہے اب دیکھیں خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہے کبھی کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا انسان ہے کبھی کہتے ہیں اسے پریشان خوابی آتی ہیں کبھی کہتے ہیں یہ گھڑ لیتا ہے کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کبھی کہتے ہیں جادو کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں مجنوم ہے فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو وہ سارے موجزات ہمیں کر کے دکھائے نا جس طرح کے موجزات اگلے پیغمبروں کو دیئے گئے یہ تھی اصل کانٹے کی بات جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ قرآن حکیم نے واضح ڈسی ایم کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن ہے اب اس طرح کے حصی موجزات نہیں دکھائے جائیں گے جس طرح اگلے پیغمبروں کو دیئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا کا موجزہ تھا پلانٹ کینگڈم اینیمل کینگڈم میں بدل جاتا تھا یعنی اس سے اجدہا بن جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو موجزے کیوں نہیں دیئے گے ہمیں جو یہ جب موجزے پڑ پڑ کے سناتا ہے اگلے امبی آ کے تو یہ بھی کر کے دکھائے نا مردہ زندہ اب ان بچاروں کیا پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے جھوٹ کرنا ہے کہ شیخ عبدالقاد جنانی نے مردہ زندہ کر لی ہے کون مار دے خدا تانا ہے ڈھر جاؤ اللہ کرو کون مار دے اور یہ اگلے دن ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے جی میری جی ممتاز قادری صاحب کے وہ ویڈیو چڑھی ہوئے جی ممتاز قادری صاحب کے آپ روایت دیکھیں ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں یعنی کلہ غریب روایت کے جی وہ جب ہم گاڑی میں دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب فانسی کے بعد جب ان کی میت رکھی ہوئے تھے اٹھ کے بے گئے تو کہہ لے کہ ابا جی میں اس لئے سے بیٹھا ہوں تاکہ انہوں پتا لے جائے کہ شہید زندہ ہوں نا اوز اللہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میت سے ممتاز قادری صاحب اب یہ منظر ان کے اور ان کے ابو نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے اس لئے بتایا ابا جی آپ کو بتا دوں کہ شہید برنے کے بعد ممتاز قادری صاحب نے کہنا سی کہ حضرت صاحب ایک منٹہ سے بار آ جاؤ جنرل رہی شریف بھی تو اڑے قدمیش گر پہنگے اور نواز شریف صاحب بھی قدمیش آ جانگے تو اڑے کود مارا چھوٹ چھوٹ کے وہ پاؤں نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہے اب یہاں دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ موڑ سے کیوں نہیں کر کے دکھا تھا جس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں نے چار لیکچر دیئے کوئی آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی ڈی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لیے کوئی بھی حصی موجزہ نہیں دیا گیا ویسے آپ کے حصی موجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو وہ صرف ایک موجزہ ہے یہ اللہ کی کتاب کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا مرزہ بھی حصی ہونے سے دعوت نہیں دی جا سکتی تھی کیامت تک کے انسانوں کو آج کوئی اسی علیہ السلام کی ویڈیو دکھا سکتا ہے مرزہ زندہ کرنے کی یا آج اگر کہیں سے آسائے موسوی مل بھی جائے آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں وہ آساس ہام بن سکتا ہے دوبارہ وہ مرزہ جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہی مرزہ تھا لیکن الحمدللہ یہ کتاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مرزہ تھا صحابہ کے پاس بھی مرزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ مرزہ ہے الحمدللہ یہ ہے آپ کا مرزہ اب ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ مرزہ کوئی نہیں اسنمی کو دیا جانا جس طرح کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو جو سورہ بن اسرائیل کے آخری رکوع میں نو مرزہ جو ہیں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اسی کے کونٹیکسٹ میں میں نے آٹھ گھنٹے کی گفتگو کی اب ان کو پتہ چل گیا تھا مرزہ کوئی نہیں دیا جانا تو وہ کہن سن اچھا کرے ہیں مرزہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ روند مارنے والی بات اچھا یہ اسی طرح کا روند میرے ساتھ بھی مارتے ہیں اب میں نے کئی بار رونسمنٹ کی ہے کہ میں نے بھائی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا میں علمی دلائل کے ساتھ بات واضح کروں گا لکھ کے پنفلٹ دے دوں گا بھائی جس میں جرت ہے وہ اس کا جواب دے دے یعنی مناظرہ کرو مناظرہ کرو یہ سیم وہی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ موزہ دکھاؤ موزہ دکھاؤ کہ نہیں دکھانا بھائی یہ تیہ ہے ایک پریسیڈنس سیٹ ہو چکا بھائی تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اگلے انبیاء جیسے موزہ کیوں نہیں لاکر ہمیں دکھاتا اب یہاں پر لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ سارا جھوڑ مجموع کر دیا فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تو یہ وہ نشانیاں اور موزات لے آئے جو اگلے انبیاء کو دیئے گئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب کیا دیئے اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا لسٹ بڑھا کے دیو میں انہیں دکھانا تو انہوں موزات نہیں مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا کوئی بھی بستی ایمان لے کر نہ آئی جب ان کو مو مانگا موزا دکھایا گیا ان سے پہلے جو بستیاں تھی قوم سمود کو جب اونٹنی کا موزا دکھایا گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ تو کیا آپ یہ ایمان لے آئیں گے اگر ہم نے ان کو مو مانگے موزا دکھا دیئے تو تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ مو مانگا موزا نہ دیا جائے ورنہ اگر مو مانگا موزا دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اگر اس وقت یہ موزات دکھائے جاتے اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو وہ مشرقین عرب جو بعد میں مسلمانوں کے ہیرو بنے یہ تو زیرو ہو کے ہی مر جاتے نا خالد ابن ولید جو ہے وہ مسلمانوں کے ورنہ اگر ہیرو تو نہ ہوتے اس وقت موزا دکھا دیا جاتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو کوفر کی زندگی میں مر جاتے ہیں